ہیلو گائیز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل فیدہ نیو ٹیک میرے چینل پہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کا تو گائیز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں جو فین ہیٹر ہوتا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں کیسے ہی بہت ہی آسانی سے ریپیر کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ تر کون سی ایسی چیز ہے جو خراب ہو جاتی ہے اور آپ ریپیرنگ کرانے کے لئے لے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں تو گائیز آج ہم اپنے گھر میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے جو فین ہیٹر ہوتے ہیں وہ اس میں کون سے ایسا پارٹس لگا ہوتا ہے جو سب سے پہلے خراب ہو جاتا ہے تو گائیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو میں آپ کو کچھ جاننے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ہمیسا اسی طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو گائیز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک بات جرور آپ سے بتا دوں کہ اس میں سابدھانی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ کو چک کرنا ہے آپ دیکھتے رہی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کے تکی کا فین ہیٹر ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا پروبلم ہے آپ کو بتا دوں یہ چلتا تو ہے یہ اس کا پلک ہے اس کو ہم لگا کے ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہمارا ایئر ہوتی ہے یعنی جو ہوا ہوتی ہے بہت ہی اچھی نکلتی ہے لیکن تھنڈی ہی نکلتی ہے تو گائیز آج اس کو ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ انڈیگیٹر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے انڈیگیٹر گلو کر رہا ہے جو ہمارے ہیٹ ہوتے ہیں یعنی ایک پہ ہمارا وارم ہوتی ہے اس کے وجہ ہوتی ہے جو زیادہ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے دونوں ہی کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ ہمارا فین جو ہے آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں تو یعنی ہمارا جو فین ہوتا ہے اس کا جو فین ٹھیک ہے یعنی اس میں ہیٹ والا کچھ پروبلم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں اس کو ہم سب سے پہلے کھولیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اس کو کھولنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ابھی ہم آگے دکھائیں گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فین ہے وہ چل رہا ہے تو اس کو ہم کھولیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم پیچھے سے جو چار پیچ لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کونے پر ایک پیچ لگا ہوا ہے ٹھیک کدھر کونے پر لگا ہوا ہے اس سامنے تو پیچ لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھولیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کونسی پراؤلوم آتی ہیں تو اس کو ہم نے کھول لیا ہے اس کو پورا کھول کے آپ کو دکھائیں گے ابھی کس طرح سے اندر کیا کیا ہوتا ہے سب سے اندر اس کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک یہ ہماری 3 پول کی روٹری آتی ہے اور یہ ہماری 5 پول کی بھی روٹری آتی ہے ٹھیک ہے اس کی روٹری سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں سب سے زیادہ کیا روٹری ہوتی روٹری ہی خراب ہوتی زیادہ تر لیکن روٹری کے علاوہ ایک اس میں اور ایک چھوٹا سا پارٹس لگا ہوتا ہے وہ غراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی روٹی چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ دیکھ ریڈ والا وائر ہے اس کو یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو یہ ہمارا جو یہ ہوتا ہے میں اس کا سسٹم جہاں سے ہماری جو ایر ہوتی ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے اس کے سائد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو لگا ہوا ہے ریڈ تھوڑا سا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ تھرمل فیوز ہے اور یہ ہمارا جو لگا ہوا ہے تھرمو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو تھرمل فیوز جو ہوتا ہے یہ ہمارا زیادہ تر جلدی سے خراب جاتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کیا ہو گیا تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو ہم دکھائیں گے کیس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایک فیز کا دار جو ہوگا اس کو ہم نیوٹرل پہ رکھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اور اس کے ایک فیس پھے جہنے ایک ہمارا جو ہوتا ہے اور اس پر تو چلا ہے اس پر آپ کو چلتا ملنا ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہے یہاں سے یہ نہیں چلا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا تھرمل فیوز کھنکسن سٹو یہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو یہاں سے ہم دمپر مار دیتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ میں کھاوز کرنے اگر آپ کو مارکٹ میں نیا تھرمر فیوز مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمارے پاس جو دیکھ رہے ہیں یہ روٹری ہیں یہ روٹری ہماری نہیں خراب ہے اگر روٹری خراب ہوتی تو ہم اس کو روٹری کو بھی چینج کرتے ہیں تو جب تک کہ ہم یہاں پہ اس کو جو ہمارا جمپل لگے گا اس کو لگا رہے ہیں تو جمپل جب تک کہ لگا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو جمپل لگانے سے پہلے اس کو جہاں پہ بہت ہی اچھے سے بلیڈ سے ساپ کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو رانگہ ہوتا ہے وہ اچھے سے اس پہ لگ جائے کیونکہ یہ ہمارا جو ہوتا ہے کم سے کم دو ہزار وٹ تین ہزار وٹ رہتا ہے اس لئے لوزنگ رہے گی تو نہیں چلے گا تو اچھے سے اس کو ساپ کر لینا ہے اس کے بعد رانگہ لگانا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کو تار جو ہمارا موٹا کوئی کابر کا تار لے لینا ہے آپ کو اس کے بعد لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ رانگے سے اس کو جو ریپیٹ لگی ہوئی ہے اس کو ہم پورا رانگے سے اس طرح سے لگا دیں گے ایسا ہو جائے کہ رانگے کی ہوگی دیکھئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس پہ اچھے سے رانگہ لگا دیتے ہیں اس کے رانگہ لگانے کے بعد جو ہمارے پاس کابر وائر ہے اس کو یہاں پہ ہم جمپر کر دیں گے تو جو ہمارا تھرمل فیوز لگا تھا جو تھرمل فیوز لگا تھا اس کا کنیکشن تھا اس کو ہم ڈائیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تھرمل فیوز لینے جائیں گے تو تھوڑا سا دکتہ ہوگی تو آپ لے سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو آویلیبل مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ فلیپ کارٹ سے بھی مانگا سکتے ہیں تھرمل فیوز آپ دیکھے کتنے ڈگری کا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سا اڈہی سو ڈگری کا ہے جو بھی ہے اس کو مانگا سکتے ہیں تو یہاں سے جب تک کہ ہم اس کو یہاں پہ ڈائیٹ ہی کر دیں گے اس کے بعد اس کو پیک کر دیں گے کیونکہ جو ہمارا گڑ بڑی تھی یہ ہماری تھرمل فیوز کی ہی تھی تو ہم تھرمل فیوز کی زیگہ پہ ہم نے زمپر کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو زمپر کرنے کے بعد اس کو ہم کا کریں گے اس کو پیک کر دیں گے یہ دیکھئے اب اچھے سے ہم نے زمپر کر دیا ہے کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے پیک کر دیں گے جس طرح سے ہم نے کھولا تھا اس طرح سے اس کو پیک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ سامنے جو ہمارا جو تھرمل فیوز ہوتا یہ کچھ ایسا سسٹم رہتا ہے یہ زیادہ ٹمپریچر ہونے پہ یہ ہم لگتا ہے کہ کچھ بلاسٹ جیسے ہو جاتا ہے نا فیوز جیسے اوڑ جاتا تھا اسی طرح کا کچھ تھرمل فیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ ہم نے پیک کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیک کرنے کے بعد آپ کو ہم نے چیک کر آئیں گے ٹھیک ہے ہمارے سریز میں اس کو لگا دیا ہے تو کیا جسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سریز میں لگایا ہے اس کے باقل اس کو اگر آن کریں گے تو ہماری فل سریز بذا دے گا یہ دیکھئے انڈکیٹر آئیٹھ گلو کر رہا ہے یعنی اس کے اندر لائٹ آگئی ہے تو اس کو یہ دیکھیں ہم فسٹ پر کھولیں یعنی اس کو ہم ایک نمبر پر چلاتے ہیں ہیں تب یہ ہماری فل سری جاتی ہے اس کے بعد دو نمبر پہ کریں گے تو اور دی سریج بتائیں گے کیونکہ ہم ڈائیٹ نہیں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دم سیلو جل لے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سیلو جلے گی ہے دیکھیں یہ ہمارا دو نمبر پہ یہ سیلو جل لے تو ہمارا فین جو ہوتا ہے فین یعنی کیور ائر تو ائر جب چلے گی تو تھوڑی سے سریج بتائے گا اگر ہماری ائر کے علاوہ کسی بھی ہم ہیٹ کو کھولیں گے یا ایک نمبر ہو یا دو نمبر ہو تو ہماری فل سریج بتائے گی یہ ہمارا جو ہوتا ہے تھرمو سٹیڈ لگا ہوتا ہے کس طرح سے آپ کو کتنے ٹمپریچر پہ چلانا ہے اس حضاب کیس کو سٹیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لاک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں